علم سیکھنے سے نہیں سننے سے نہیں پڑھنے سے نہیں کسی سے لیا نہیں علم اس کی عبدی صفت ہے اس کے ذات کے ساتھ اس کی اپنی تمام صفات میں ایسے ہی ہمیشہ ہے جیسے وہ اپنی ذات میں ہمیشہ ہے قدیم بلا ابتداء یہ عقیدہ تحاویہ کی عبارت کہ ہمارا اللہ کیسا ہے قدیم بلا ابتداء وہ ایسی ذات ہے بہت قدیم ہے لیکن اس کی ابتداء کوئی نہیں ہر پرانی چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے پھر ہر چیز کہیں پہ جا کے انڈ ہوتی ہے تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے قدیم بلا ابتداء و دائم بلا انتہا وہ وہ ذات ہے جس کی کوئی ابتداء نہیں قدیم ہے ابتداء کوئی نہیں دائمی ہے انتہا کوئی نہیں الْاوَلْ بِلَا بِدَایَا وہ اول تو ہے لیکن وہ عدد کا اول نہیں ہے جو کہیں سے شروع ہو رہا ہے وہ وہ اول ہے جس کی ابتداء کوئی نہیں الْاوَلُ بِدَا نِحَایَا بِلَا بِدَایَا وَالْآخِرُ بِلَا نِحَایَا اور ہر عدد کہیں پہ اینڈ ہوگا یہ وہ ذات ہے جس کا وہ آخر تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں ہے اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِی اللہ یہ کدھر گئے مفتی تمہارا ہاں یہ بٹھو اللہ ان علماء کو بتا رہا ہے کہ اللہ کو پیش کیسے کرنا ہے یہ صرف مسئلے بتاتے رہتے ہیں یہ حلال یہ حرام یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز فقہ غالب ہے فقہ لیکن وہ جس نے کہا یہ حلال جس نے کہا یہ حرام یہ لوگ تو اس کو جانتے ہی نہیں یہ سرخ بٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کمزور حکومت کا اعلان ہے بھئی یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کائنات کے شہنشاہ آزم نے کہا ہے علا لعنت اللہ علا الكاذبین جھوٹ بولنے والوں پر میری لعنت ہے کتنے ہیں کراچی میں سچ بولنے ہیں کراچی چھوڑو کراچی سے لے کر سکردو تک جاؤ کتنے ہیں سچ بولنے والے سو میں دس دیس نمازی موجود ہیں سرحد میں اور شمالی علاقہ جات میں ساٹھ ستر فیصد لوگ نمازی ہیں سو فیصد لوگ ادھر روزہ رکھتے ہیں یہاں بھی تیس چالیس فیصد لوگ روزہ رکھتے ہیں سو میں پندرہ بیس تیس آدمی حج کیے ہوئے ہیں دس ہزار میں ایک آدمی زکاة دینے والا موجود ہے لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں ایک کروڑ پاکستانی کٹھے کروں تو ایک سچ بولنے والا نہیں ملے گا ایک کروڑ میں ایک نہیں ملے گا منڈیاں سنسان ہیں اچھا وہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولنے والے پر میری لعنت ہے اور یہ سب کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو پھر کم کیسے چلے گا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں کہ کہنے والا کون ہے وہ کیا ہستی ہے وہ کہہ رہا میری ظالموں پر لعنت ہے اتنے غصے میں ہے اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ اَلَا اَلَا کے ساتھ فِي لَعْنَتُ اللَّهِ اپنے نام کے ساتھ پھر اَلَا ایک اَلَا ایک عَلَا یہ دو ہتھوڑے اللہ نے چلائے ہیں دو ہتھوڑے ایک عَلَا کا ایک عَلَا کا عَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ کیلئے اور بے گناہ کو اور حقدار کو حق دلانے کے لئے جب وہی ظالم ہو اور چند تکوں پر اپنا قلم بیش دے چند پیسوں پر اپنا زمیر بیش دے جس دیس میں انصاف نام کی شئے کوئی نہ ہو کہ خود ایک بڑے جج نے کہا پنجاب کو تباہ کرنے کے لئے صرف لہور کی عدالتوں کا ظلم کافی ہے ہماری تباہی اس لئے نہیں ہے کہ پانی ختم ہو گیا بجلی ختم ہو گئی اور گیس ختم ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئیں اور دھماکے ہو رہے ہیں اور قتل و غارت ہو رہا ہے یہ تو اس کے نتائج ہیں نتائج ہیں ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ظلم ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا ظلت ان کا مقدر ہے وہ پتھر کے پجاری ہوں یا راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرنے والے ہوں وہ ہندو سکھ عیسائی ہوں یا مومن موحد مسلم ہوں ظلم ہے جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے تو ہلاکت عزت نہیں ملے گی کہ قلم اللہ چلاتا ہے رفیت الاقلام و جفت الصحب عندہ مفاتح الغیب بیدہی مقالید العمور یمسق السماوات والأرض انتزولا رب المشرق والمغرب رب المشرقین و رب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب لہو ما في السماوات و ما في الأرض و ما بينهما و ما تحت الصراع لہو ملک السماوات والأرض یہ ساری آیات اعلان کر رہی ہیں اس کائنات کا شین شاہ ایک ہے وہ اللہ بادشاہ ایک ہے اور وہ اللہ خالق ایک ہے اور وہ اللہ رحمن ایک ہے اور وہ اللہ رحیم ایک ہے اور وہ اللہ ملک قدوس ایک ہے اور وہ اللہ سلام اور مومن ایک ہے اور وہ اللہ محیمن عزیز جببار متکبر ایک ہے اور وہ اللہ خالق باری مصور ایک ہے اور وہ اللہ قفار قہار وحاب رضاق فتاہ علیم ایک ہے اور وہ اللہ قابل باسد خافد رافع معز مذل ایک ہے اور وہ اللہ سمیع و بصیر ایک ہے اور وہ اللہ حکم و عدل ایک ہے اور وہ اللہ لطیف و خبیر ایک ہے اور وہ اللہ حلیم و غفور و شکور ایک ہے اور وہ اللہ علی حسیم مقید ایک ہے اور وہ اللہ مجید باہد شہید ایک ہے اور وہ اللہ وقیل حق و قویمتین ایک ہے اور وہ اللہ حمید محسی ایک ہے اور وہ اللہ مبد المعید ایک ہے اور وہ اللہ محی ممید ایک ہے اور وہ اللہ راجد و ماجد ایک ہے اور وہ اللہ احد سمد ایک ہے وہ اللہ مقتدر ایک ہے مقدم ایک ہے وہ اللہ اول اور آخر ظاہر اور باطن ایک ہے اور وہ اللہ والی متعال ایک ہے وہ اللہ برطواب ایک ہے وہ اللہ منتقم ایک ہے وہ اللہ حفظ الرؤوس ایک ہے وہ اللہ مالک الملک ذل جلال والکرام ایک ہے وہ اللہ مقصد جامع غنی مہنی ایک ہے وہ اللہ مانے دار ناپِ حادی بدی ایک ہے وہ اللہ باقی بارف رشید صبور ایک ہے وہ اللہ حنان ایک ہے وہ اللہ منان ایک ہے وہ اللہ دیان ایک ہے وہ اللہ ذلكم اللہ ربكم الحق یہ میرا تیرا اللہ ہے اور اس کو تو جانتے نہیں ہیں سرکھ شارے پر کھڑے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سی کمزور حکومت نے کہا رکو تو رکوے ہوئے ہیں اتنے بڑے شہنشاہ نے کہا ظلم کرو کہ میری لانت برسے گی جھوٹ رولو کہ میری لانت برسے گی کتنے جھوٹے مقدمیں کراچی کی عدالتوں میں ہیں کتنے ناحق قتل اور خون بے رہے ہیں روزانہ گلیوں میں کیا اللہ سویا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کیا سمجھتے ہو یہ بے گناہوں کا خون رائے گا جائے گا اور جاننے والا جانتا نہیں ہے کہ ظالم کیا کر رہا ہے یہ اللہ تو پکڑتا کرو نہیں دیکھتا نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ظالموں کا رب میں ہوں میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کم وقت توبہ کریں میں انہیں معاف کروں مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَأْذِنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ بْنَ آدَمُ یہ کراچی کا سمندر اللہ کی قسم روزانہ پوچھتا ہے یہ اللہ اجازت دے میں چھڑ جاؤں انہیں ایسا دھکا دوں کہ حمالیہ کی وادیوں میں جا پھینکوں وَالْعَرْضُ تَسْتَأْذِنْ فِي أَنْ تَبْتَلِعَهُ واہ میرے مائلے چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑ دو میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں صرف ایمان والوں کا رب تو نہیں نا جھوٹوں کا رب بھی اللہ ظالم کا رب بھی اللہ مشرق کا رب بھی اللہ مومن کا رب بھی اللہ زانی شرابی سودخور کا رب بھی اللہ تقوے والے کا رب بھی اللہ سب کا کہتا ہے اِنْ کَانَ عَبْدَكُمْ فَشَانُكُمْ بِهِ اگر تو ان کو تم نے بنایا کراچی والوں کو تو اے پانی چڑ جاؤ اے زمین نگل جاؤ اے فرشتو اڑا دو وَإِنْ کَانَ عَبْدِ اور اگر تم نے نہیں بنایا وہ زبان حال سے کہتے ہیں یا اللہ ہم تو خود بنے ہوئے ہم کسی کو کیا بنائیں گے بنانے والا تو تو ہی ہے تو پھر اللہ یوں کہہ رہا ہے امین کان عابدی اچھا اگر پھر یہ کراچی والے میرے بندے ہیں اور امریکہ والے میرے بندے ہیں افریقہ والے میرے بندے ہیں آسٹریلیا والے میرے بندے ہیں اور یورپ والے میرے بندے ہیں اور جنوبی شمالی امریکہ والے میرے بندے ہیں تو پھر منی و علی عابدی پھر میں جانوں میرا بندہ جانے تم نہ بولنا بیچ میں تم نہ بولنا بیچ میں میں جانوں میرا بندہ جانے میرے بندے کو میرے سپر منی و علیہ من ہوتا ہے ابتدا کیلئے اور الہ ہوتا ہے انتہا کے لئے میں قربان جاؤں اللہ کہتا ہے یہ شروع میں بھی میرا ہے آخر میں بھی میرا ہے پہلی بھی اس کے ساتھ میں ہوں آخر میں بھی اس کے ساتھ میں ہوں لہذا بھائی تم میرے معاملات میں اور میرے بندوں کے معاملات میں تم نے دخل نہیں دینا دخل نہیں دینا پھر وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں تو ظلم تو دیکھ کیا ہو رہا ہے انہیں پکڑتا کیوں نہیں تھا پکڑتا کیوں ہوں آئے آئے وہ کہتا ہے اے بھرتی اے جلتھل اے پانیوں اے زمین اے فرشتوں میں نے بنایا ہے نا تو مجھے پیارا لگتا ہے ایک دم میں سے اڑا دوں مجھے اچھا نہیں لگتا ان اتانی لیلن قبلتو و ان اتانی نہارن قبلتو میں اس ظالم اور جھوٹے اور کافر کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں رات میں توبہ کرے گا قبول دن میں توبہ کرے گا قبول ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ جوانی میں توبہ کرے گا قبول ان اتانی لیلن کالے بال بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول ان اتانی نہارن سفید بال زندگی کے جس حصے پر میرے در پر آئے گا میرا در کھلا پائے گا بند نہیں ہوتا کھلا ہوتا ہے حسن بسری واس کر رہے تھے جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے محاورتاں فرما رہے تھے اور ہم بھی یہی کہتے رہتے ہیں بے اللہ کے در پر دستک دو گئے اللہ ضرور کھولے گا یہ محاورہ ہے لیکن ایک وہ مجمع اللہ کے پہچاننے والوں بتا ہے کہ ایک بڑیہ بدو کھڑی ہو گئی بڑیہ بدو حسن جیسے جیسے صحابہ میں سب سے ابو بکر ہیں تابعین میں سب سے افضل تین قول ہیں حسن بسری سعید بن مسیب اور عویس کرنی ان تینوں تین بعض علماء ان کو بعض ان کو بعض ان ایک بدو عورت حسن کیا اللہ کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں جنہیں کھٹ کھٹانا پڑتا ہے وہ ہو حسن کا تو واضح بند ہو گیا کہ سبحان اللہ ایک بڑیہ بھی اللہ کو حسن سے زیادہ پہچانتی ہے وہ کہہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ کہہ رہے ہیں ارے میرے بندوں جب آوگے توبہ کا در کھلا پھو بند ہوتا ہے انہیں بندوں میرا دروازہ ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے مسجدیں بند ہوتی ہیں اللہ کے در کہاں بند ہوتے ہیں اور پھر عجب سناؤں کوئی معافی مانگنے آئے مجھ سے تو میں اس کا استقبال کروں میرے پر زیادتی بھی کی ہو ظلم بھی کیا ہو اور وہ مجھ سے معافی مانگنے آ رہا ہوں میں استقبال کروں کہ آو جی مرحبا مرحبا میں تو پچھلے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا کہ میں نے معاف کرنا ہی نہیں میں نے ملنا ہی نہیں مجھ سے معافی من Rob میں نے ملنا ہی نہیں